بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ہو میں واپر دوست محمد کامران یہ ہے میرا یوٹیوب چینل آٹھ کامران کے ایف سبکرائب کریں السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ہو آج ہم لکھائی کریں گے میم کی میم کیسے بنتا ہے پہلے ہم لینے لگائیں گے تو ہم پہلے قط ابھی سیٹن کرتے ہیں اب ہم پہلے اڑھے قط کی لین لگائیں گے ایک دو تین یہ اس کے آج بن گئی ٹھیک ہے دوستو اس کے ہم ابھی سیدھی لین لگائیں گے اب ہم دو اور قط لگائیں گے ایک دو ہم اس کے سیدھی لان لگائیں گے پھر آپ دو اور قط لگائیں گے ایک دو اب ہمارے لینے انشاءاللہ مکمل ہو گئی ہیں تو دوستو اب ہم شروع کریں گے میم کی لکھائیں گے اب ہم میم لکھائیں گے تو سب سے پہلے آپ دوستو دوستو نے یہ کام کرنا ہے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آڑ کامران کے نام سے میرا چینل ہے اس کو سبکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دوبائیں جس کو ہم اردو میں بیل ایکن بولتے ہیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں میم تو اس کا ایک فاصلہ چھوڑیں گے اوپر سے ایک قط اب میم لکھنے سے پہلے ساب سے پہلے ہم کلم رکھیں گے ہم ترچی کلم استعمال کرتے ہیں یہ اوپر بلائیسہ اوپر ہو ایسے جیسے نکتہ بناتے ہیں نکتہ نمہ بنانی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ابھی بنائیں گے یہ دیکھیں ایسے ایسے سے یہ ہمارا نکتہ بن گیا ہے تو اب ہم دوستو یہ دیکھنا ہے ہلکا سا یہ اس کی درمیانے والا حیثہ یہ نکتے کا آدھا حیثہ اوپر ہو جائے ادھر سے ہم پھر کلم کو سیدھا رکھیں گے ٹھیک ہے سیدھا ایسا کلم کو سیدھا رکھ دینی چلے لگے ہلکی سیدھا سے نوک سے اس کو گلائی دیں ہلکی ہلکی سی اب دوستو یہ بھی کر سکتے ہیں نوک سے ہلکی ہلکی اس کے خوبصورتی دے سکتے ہیں جیسے اس کی موٹے برابر جائے اب ہم اس کی پمیش کرتے ہیں تو میم ایک کت کی ہو تھی جب مانگینشان بن جاتے ہیں آدھ اس کی اوپر ہوتی ہے ایک کت ہوتا ہے دیکھو یہ والا حیثہ ایک کت ہوتا ہے ٹھیک ہے بیک سیڈ اس کی یہ بھی ایک کت ہوتی ہے پوری تو ادھر سے ہم ہلکی سی کلم کو اس طرح رکھیں گے ہلکا سے اس کو گلائی نیچے والا حیث کو ہلکی سی ایسے گزیٹیں گے گلائی بن جائے گی جیسے ہم یہ میم کا سیراب اوپر سے بناتے ہیں یہ کت بن گیا ہمارا ہلکا سے گلائی بنے گی یہ آدھ بن دے گی ایسے ڈیڑھ کت کا یہی سب بنے گا ڈیڑھ کت کا ایک دو ہلکی سی ہم اس کو نوک بنا کے پورا نیچے کلم لے کے آنگے جیسے نیچے ہم نے لکھائی کی ہے اس کی تو اس کی ہم پمیچ کرتے ہیں یہ ڈیڑھ کت ادھر سے لیں گے ایک دو یہ دو کت ہے اس کی علیف کی ہم پمیچ کرتے ہیں کتنی ہے ایک دو تین اور سوہ تین علیف کی پمیچ ہوگی سوہ تین سوہ تین تین کہتے ہیں علیف کی تو ہم اس کی پمیچ لکھتے ہیں ایک کت اور یہ ہو گیا ایک کت اوپر بلا بھی ایک کت ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کی ہو گئی پمیچ دو کت دو کت اس کی گلائی والیس ہے یہ ادھر سے ہم نے جو بنا یہ گلائی والیس ہے اس کا یہ گلائی والیس ہے دو کت ہے اور علیف کی ہو گئی ڈیڑھ کت ایک ڈیڑھ سڑھے تین کت شارہ پانچ کت تین شارہ پانچ کت ٹھیک ہے دوستو یہ پمیچ علیف کی ہو گئی دوستو ہماری علیم میں مکمل ہو چکی ہے تو میرے ویڈیو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں دوستو اور کوشی کریں کہ سبکرائب کریں اور کمیٹس میں ضرور اپنی رائے بے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ تو دوستو انشاءاللہ پھر ملیں گے ہم اگلے سبق میں في امان اللہ لئے